میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازو کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں سر اس کا زیرِ عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت اس سرہ میں ہیں روح زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پیر ہیں میری عمت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتوں کو اذنِ الائی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحے نور میں گوتہ زن ہو تو وہ گوتہ لگاتا ہے جب باہن نکل کر وہ اپنے پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروسے قطرات ٹپکتے ہیں ذاتِ باری تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے سبحان اللہ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام پڑھنے میں ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق پڑھا فرمائے آمین